فرہت نکوی جی سے اگلا سوال کرنے دیجئے کیونکہ آپ نے ذکر کیا لڑائی کا ایک بہت لمبی لڑائی جو کی شاید اتنی بات چیت بھی نہیں ہوتی ہوگی فرہت وہ لڑائی آج آپ لڑ رہی ہیں ایسے سماج میں جہاں شاید لوگ کہتے ہوں ذکر نہیں کرنا بات نہیں کرنا فکر نہیں کرنا لیکن آپ کی یہ لڑائی کیسی چل رہی ہے اور ابھی آپ کو کتنا سا یوگ چاہیے ہوگا دیکھیں لڑائی تو ختم ہو چکی ہے کیونکہ جب تین طلاق کی لڑائی ہم نے شروع کی تھی اور تین طلاق کا کام بننے کے بعد یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے لیکن لڑائی اس لیے جاری ہے کیونکہ محلاؤں پہ آج بھی اتپیڑن لگاتار ہیں تو لڑائی جاری ہے لیکن ہم کو حوصلہ اس لیے اب ملتا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے تھوڑا پرباوت میں اس لیے ہوں کیونکہ یہاں محلاؤں کو پورے ادھیکار دیئے گئے ہیں جہاں محلاؤں کی بات آتی ہے محلاؤں کو لے کے جیسے تین طلاق کا قانون بنانے میں محلاؤں نے اپنی لڑائی خود لڑی لیکن قانون جو تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیونکہ محلاؤں کو آپ کے ذریعے مدد ملی ہے آج تک ہزاروں محلاؤں کو مدد ملی ہے کیونکہ میں ایک سمجھوتا عدالت لگاتی ہوں اس کے مادیم سے بھی میں سمجھوتے کرواتی ہوں وہاں تک کیسے پہنچا جاتا ہے میرا گوگل پہ بھی کانٹیکس نمبر ہے اور ویسے بھی میں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتی ہوں تو لگتار میرے پاس بریلی سے ہی نہیں پٹنا سوڈین ہر جگہ کے کیسز میرے پاس مومبئی ہر جگہ کے آ چکے ہیں اچھا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے پرہت تھوڑی ایڈوکیشن اور اچھی ہونی چاہیے ہے نا مائلہ کی چارو آپ کو کیا لگتا ہے سکشا کے کشیتر میں کتنی آگے بڑھ رہی ہیں مائلہ ہیں اور کتنی aware ہوئی ہیں خاص کا digitally کتنی sound ہوئی ہیں کہ اگر وہ پرہت تک پہنچنا بھی چاہیں تو کیا یہ سمبھو ہے سمارٹ پون ہے بھی تو چلا لیتی ہیں اچھے سے دیکھیں میں ایک گرلز ڈگری کالیج کی ہی پرنسپل ہوں اور سب سے بڑی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بچہ کالیج میں لڑکیاں آئیں یا لڑکے آئیں یا نہ آئیں لیکن وہ موبائل اور اس کا یوز بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی ان لوگوں کو کالیج میں بھی بتایا جاتا ہے اور وہ ویسے بھی جانتے ہیں اور اویرنس پروگرامز بیچ بیچ میں کرائے جاتے ہیں کیونکہ کوئید نائنٹین کے بعد سے آن لائن ایڈکیشن شروع ہوئی اس آن لائن ایڈکیشن کے وجہ سے جو دسٹنٹ پارٹس میں یا دنسلی پوپلیٹڈ ایریا میں یہ بہت دور دور کے علاقوں میں جو بچے تھے لیکن اویرنس کیمپین تو چلائی گئی تھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اس کا امپاکٹ دکھا کچھ بہت دکھا کتنا انتر آپ نے محسوس کیا اتنا انتر دکھا کہ جہاں جہاں یہ لڑکیاں کالیجز کے اگر بات کرتے ہیں تو اب جیسے پہلے ہوتا تھا کالیجز کے سامنے لڑکے کھڑے رہتے تھے اور فپتیاں کستے تھے یا لڑکیوں کو چھیرتے تھے اور یا ان کو پریشان کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے رشمی جی صحیح کہہ رہی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کے پاس ایسی کوئی شکایت یا پھر نہیں ایسا نہیں آتا ہے بریلی کم سے کم ایکم سیتا ہے بس تو تب آئے گی پہلے تو پرنسپل ہونے کے ناتے میرے پہ ہی آئے گی کہ آپ کالیجز کے باہر یہ پروبلمز ہو رہی ہیں لیکن سماج میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والی بات کافی لڑکیوں میں انسپریشن آیا ہے اور لڑکیاں جو ہے اب اپنے آپ کو صد کرنا بھی چاہتے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی